ہلو فرنڈس میں وسیمن ساری کار انفورمیسن وسی میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ میرے پاس چار گیر والا چھوٹا ہتھی ٹاڈا اس میجک میں ٹاپ آتا ہے گیر کا جو کی اس میں گیر نہیں پڑ رہا تھا اور کئی باری ایسا ہوتا ہے گاڑی میں جیسے کی گیر نہیں پڑتا ہے کوئی بھی گیر نہیں پڑتا ہے تب تو گیر فچ جاتا ہے لیکن اس ٹائپ کی اس میں پرولم نہیں تھی اس میں تھرڈ اور فورت گیر پڑ رہا تھا باقی یہ فشٹ اور بیک گیر سیکنڈ گیر نہیں پڑ رہا تھا تو آپ ایسی سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر کی کٹ جب خراب ہو جاتی ہے تو اس میں فشٹ سیکنڈ اور بیک گیر نہیں کام کرتا ہے واقعی یہ تھرڈ اور فورت گیر کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو رولر ہوتے ہیں وہ اندر باہر روڈ کو نہیں چلنے دیتے ہیں اس کی بیئے سے تو آج فرینڈز ہم اس میں کٹ ڈالیں گے تو آج ہم دکھاتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر کی کیا حصیتی ہے یہ جو روڈ میں نکال رہا ہوں اس سمجھ یہ روڈ کے اندر کٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھئے جو میں دکھا رہا ہوں یہ ہاں رولر چلتا ہے اس جگہ پر یہ کٹنے کے بعد یہ ورک نہیں کرتی ہے اندر باہر نہیں چل پاتا ہے کیونکہ رولر اس کا ختم ہو جاتا ہے تو اس میں گولی ہوتی نہیں ہے تو اندر باہر نہیں چل پاتا ہے اس کی بیئے سے یہ تھرڈ اور فورت گیر کام کرتا ہے باقی کام نہیں کرتا ہے یہ رولر ابھی نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں فرینڈز تو اس کی بیئے سے یہ گیر نہیں کام کرتا ہے یہ میں نکال رہا ہوں یہ نیچے کا یہ دیکھئے ابھی میں دکھاتا ہوں اس کا رولر کس طریقہ ہو رکھا ہے یہ یہ دیکھئے فرینڈز اس کے اندر ایک بھی چھرہ نہیں ہے جو رولر کے اندر ہوتا ہے اور یہ زیادہ سمیں مطلب آپ کو بیسی بھی پتہ جل جائے گا کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے جب گیر ٹائٹ پڑتا ہے تب بھی پتہ جاتا ہے کہ ہاں اس میں بیرنگ ختم ہو گئے ہیں گیر ٹائٹ پڑھنے لگتے ہیں تو اس کا سامان میں دھونے جا رہا ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایک کٹ ڈالیں گے ایک کٹ ہم نے مہارا رکھی یہ نئی یہ دیکھئے جو گندی کی اندر بہار ہے اس کے اندر کوئی چھرہ رولر بغیرہ نہ رہ جائے اس کے بڑی آگر کے ہم دھوگے سے فیڈنگ کریں گے اور یہ روڈ جو کٹ بنے ہوئے ہیں یہ نئی بھی مل جاتی ہے تو آج ہم اسی کو رپیر کریں گے اس مطلب اس کو گھسنے کے بعد اس کو پلین ہو جائے یہ ایریہ کیونکہ اس ایریم بیرنگ چلتا ہے نہیں تو جو نیا بیرنگ ہم لگائیں گے وہ اس کٹ کی ویسے کہیں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے گئی باری ایسا ہوتا ہے نیا بیرنگ بھی یہ کٹ کی ویسے خراب ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے تھے پلین کر کے ہم فیڈنگ کریں گے اس کی سامان ہمارا یہ دھل چکا ہے فرینڈز سوائی کے نواد کے اٹھا چکی ہے ہماری یہ یہ دیکھئے ہولر بیرنگ ہے گریسنگ کر گے ہم اس کو لگائیں گے اب یہ پیرنگ کو گریس کرنی ہے اور یہ پھر فٹنگ کرنے جا رہا ہوں گے یہ دیکھئے یہ رولر میں لگا چکا ہوں روڈ دیکھنے آپ کو پھر ہی چل رہی ہے یہ دیکھئے دیکھنے آپ کو پھر ہوں گے دونوں سیٹ سے پھر ہوں گے پھر ہی ہے سیل لہاتے ہیں سیل سیل کٹ کے ساتھ آتی ہے نہیں کئی باری اس میں پانی گرچ جاتا ہے ٹاپے میں اس کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے رولر کے اندر یہ بیرنگوں میں پانی گرچ جاتا ہے اوپر کی سائٹ سے کیونکہ یہاں تک تیل تو چلتا نہیں ہے سوپر چلتا ہے بلکل نہیں اس کو میں لگانے جا رہا ہوں یہ لگانے ہیں اب یہ فورک لگے گا اس میں دیکھنا ہے یہاں پھولٹا سیدھے کا فرک ہوتا ہے تو آپ لگاو گے بھی تھی کتا ہے لے جائے یہاں پھولتے وقت آپ کو دہان دینا ہے تھوڑا یہاں دھا چکا ہوں اس کو یہ دیکھیں موشار 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 یہ فٹنگ ہو گیا ہے اب یہ فورکوں میں پھرنٹ ڈال رہی ہوں اور اور ٹیک میں آپ کو سہی چل رہی ہے ٹاپے کی فرنڈز فٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم اسے لگانے کے بعد گاڑی شٹارٹ کر کر گئے گئر ڈال کے دیکھنے ہوں تو یہ تاپا دی کی اندر باہر فس کلاس چل رہا ہے اور ہمیں سے لگانے کے بعد گاڑی میں دیکھتے ہیں گئر ڈال کے سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری گاڑی ہے گئر ڈال کے دیکھتے ہیں یہ فرش پڑ گیا ہے ہمارا ہے ہرٹ، پورت ہے، پریورس ہے تو گئر فس کلاس کام کریں فرینڈز ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سسکرائب کریں ہمارے چینل کو موسیقی